بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمن سب سر یہ میں جو آج بات کرنا لگا ہوں یہ بڑی کلاسک اگزامپل ہے بیڈ گورنرز کی سو یہاں پہ دو ایکسٹریم ہیں ایک بیڈ گورنرز اور ایک گوڈ گورنرز اور دونوں کو جب ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو نارملی ہم جو پہلے بیڈ گورنرز کو کوشتے تھے اسے اور بعض اوقات کنفین ہوتی تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یا اتنا لاؤڈ یا اتنا ہارش بولنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک لگتا ہے سر اس میں پہلی بات دو ہی لاس سر لاس ہی ہوا ہے یہ صرف فصل کا لاس ہے اس کا لاس نہیں ہے انفرسکچر کا یا ہاؤسز کا نہیں ہے یہ تقریباً ایک ہزار بلین کا لاس ہے ایک ہزار پچھتر بلین کا اور اس میں ایک ہزار بطالی بلین کا اس میں سب سے زیادہ لاس ہوا ہے چار سو ستائیس بلین کا فصل کا وہ سندھ کا ہوا چھ چار سو ستائیس کا سندھ کا ہے ایک سو چھینوے کا پنجاب میں اور بلوزستان کا ایٹی تھری کے پی فصل کا لاس بڑا تھوڑا ہے ٹونٹی وان جی سر دوسری چیز ایشو جو ہے کئی سال سے آ رہا ہے کہ ہم اپریشیٹ سر معاشرے میں روئیے وہ پنپتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں کئی سال سے ہم بوٹ پہن رہے ہیں راشن دے رہے ہیں دوائیاں لے رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے مجلب آتے ہیں فوٹو شک کرتے ہیں اس کو کبھی سوسائیٹی نے کنڈیم نہیں کیا سوسائیٹی کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا جب تک سوسائیٹی بوٹ پہننے کو راشن کو میڈیسن کو ہیلیکاپٹر کو کنڈیم نہیں کرے گی یہ چلتی رہے گی سو یہاں پہ جو کرنے والے کام چاہ رہے ہیں سر ڈیم ڈرین ڈیم کا ذکر بہت ہو رہا ہے اجکل سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت زیادہ اویرنس پہ جاتی ہے ڈرین کا نہیں لوگوں کو پتا اور ڈرین کی ساری انویسمنٹ بہت تھوڑی ہے with less than hundred million dollar you can save the whole سنت جہاں پہ last ہوا ہے ایکسپورٹ کا 12 billion dollar کا 12 billion dollar کا جو last ہوا ہے you can save it with less than hundred million dollar ٹھیک ہے چار ڈرین تھے سر یہاں پہ یہاں پہ روایتی طور پر چار ڈرین تھے تین بند ہوگے ایک چھر رہا ہے اس کی کپیسٹی ہے دو سو پچاس مل ایم ایم بارش پانچ دنوں میں پندرہ دنوں میں وہ ڈرین اوٹ کرتا ہے چاہیے یہ کہ پانچ سو ایم ایم کی بارش اور پندرہ دنوں میں ڈرین اوٹ کر دے آپ کی یہاں پہ چار مل ایم بیلز سروائیو کرتی ہیں چار مل ایم بیلز اور سکھر ڈوین کی بھی سر اگلی جو بات اس میں کہ مست بی کنڈیم جو ہے وہ ہے کہ یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ جو ہونا چاہیے سر کلائیمیٹ چینج کلائیمیٹ چینج کیا ٹوانٹی سکس بلیون ڈالر کا امپیکٹ ہے پاکستان کی ایکانوں میں ٹوانٹی سکس بلیون ڈالر کا نائن پوائنٹ سکس پرشنٹ آئیر جی ڈی پی سو کبھی اس پر نہیں لوگوں نے سوچا ڈیم کا سوچتے ہیں ڈرین کا کبھی نہیں سوچا کسی نے اور دوسری بات سر کلائیمیٹ چینج جنہوں نے سوچا تو میں سمجھ دوں گی یہ بلکل ڈیفرنٹ تھا سر دوسری بات کلائیمیٹ چینج میں ڈراؤٹ اور فلٹ اس کا سائیکل بڑا فاسٹ ہو گیا ہے پہلے اس کا سائیکل زیادہ وقف زیادہ تھا اب اس کا سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے اب اس سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا تو میں سمجھ تو اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کلائیمیٹ چینج پہ سر کیسٹری یہ تھوڑی سی کیسٹری تھوڑی دیکھیں تو بڑی حرانگی ہوگی سر کارٹن جو ہے رہیم یارحان میں رہیم یارحان میں جو بارش ہوئی ہے وہ اور گوٹکی میں بارش ہوئی ہے برابر ہے میں نے مئی جون کے سکسٹی ڈیز کی سکسٹی ڈیز کی بارش لے کے آئے وہ آگے آتی ہے یہ آلموسٹ برابر ہے برابر بارش میں وہاں لاز ہوئی ہے بارہ پرسنٹ سکھر میں لاز ہوئی ہے نوے پرسنٹ بارہ اور نوے سر دوسری اس میں اگلی اگر بات دیکھیں رائس گجرانوالہ سیالکوٹ گجرات لاہور شہوبرہ یہاں کی بارش اور آپ کی بدین کی بارش اور یو گنسے لادگانہ اور جیکباباد کی بارش یہ برابر بارش ہے اس وقت ایک ملین اکڑ انڈر وارٹر ہے سندھ میں اور پنجاب میں ساری رائس سو فیصد ٹھیک ہے سو فیصد ٹھیک ہے دریا کے علاوہ ایک اکڑ نہیں برا دریا کے اندر جو ہے اس کے علاوہ باہر جتنی ہے سارے اٹھائیس لاکھ اکڑ صرف گجرانوالہ ڈیوین میں ہے رائس اس ساری ٹھیک ہے اٹھائیس لاکھ اکڑ پورے سندھ میں ہے تقریبا تقریبا انیس لاکھ اکڑ انیس لاکھ اکڑ میں سے گیارہ لاکھ انڈر وارٹر ہے سر اس میں اگلی بات جو ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سر اس میں راجنپور میں جو لاز ہوا ہے سر راجنپور میں وہ لاز ہوا ہے جو کام ہم نے ڈیرہ اسماعیل ہان میں آپ نے کیا تھا وہ ہم راجنپور میں نہیں کر سکیں وہ ہم تونسہ میں نہیں کر سکیں اگر آپ نے ڈیرہ اسماعیل ہمیں گومل زام کا ون پنٹ ون ملین اکڑ فٹ کا ڈیم نہ کمپلیٹ ہوتا تو آج وہاں شاید ڈیرہ اسماعیل ہاں بھی نہ ہوتا اور جو دو نئے ڈیم کا آپ نے گومل زام کا اور ہیدر زام کا ٹانگ زام کا اور ہیدر زام کا پورا کیا تھا پانچ دریاء وہاں بنتے ہیں اسی طرح کے آٹھ سے دس ڈیم آپ کو بنانے پڑیں گے ڈیرہ اسماعیل کیا نام ہے راجنپور میں بھی اور ڈی جیان میں بھی اور یہ 27 ملین نیکڈ فٹ پانی ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ انڈس وارٹر کے باہر کو بات نہیں کرتا یہ 27 ملین نیکڈ فٹ پانی ہے جس سے 22 لاکھ اکڑ آباد ہو سکتا ہے اور ساری کے ساری تباہی ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جاتی ہے سو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈرین ڈین ڈیم اور تیسرا جو آپ کہلیں کہ you can say this climate change اس تینوں کے جانا چاہیے سر اسی کیس ٹیڈی کی اگلی جو بات کر رہا ہوں میں کہ ہم نے تو نیچر کے بنایا ہوئے حصولوں کو بھی چھوڑ دیا سر تین جو ڈرین نکلتی تھی ایک نکلتی تھی کیا نام ہے اس میں کشمور سے اور دوسری اس میں ڈیر اجمالی سے یہ مل کے جا کے سکتا ہے رائٹ بینک آؤٹ فل ڈرین آؤٹ فل ڈرین جو تھی رائٹ بینک یہ دریائے سند کے رائٹ سیڈ بجاتی ہے اس نے سارا پانی لے کے جانا ہوتا ہے یہاں پہ اس ڈرین پہ آگے کبزے ہو گئے کبزے ہو گئے ڈرین ہنڈرڈ پر بند ہو گئی دو ہزار دس میں جب سلاب آیا تھا تو جب وہ نے دیکھا کہ سکھر بیراج پورا پانی نہیں گزار سکتا تو پیچھے سے اب اس سال جو بارشوں کا پانی آیا ہے وہ ڈرین بند ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارے ڈوب گئے یہ دون اڈوین ڈوب گئے رائس کے دون اڈوین ڈوب گئے کہ وہ ایک ڈرین پہ آپ نے وہ نیچرل تھی اس کا پانی جاتا تھا منچر جیل میں منچر جیل سے پھر آگے سمندر میں جاتا تھا وہ راستے میں نارمل ہی آپ کو پتہ ہے جہاں وٹر فرنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پانی ہوتا ہے اس کے اوپر آبادی ہوتی ہے پانی جہاں آبادی تھی اس نے تھوڑا آگے پڑا آکے ڈرین کے اندر وہ پرتی ڈالی اور مگان بنا لیے لہذا وہ نیچرل ڈرین بند ہوئی پھر یہ جو لیفٹ بینک ہے سر لیفٹ بینک ہمیں ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ ہمیں ورلڈ بینک نے ایٹی سیون میں دیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئیوں نے بند کر دیا پھر ان کو گئے تو ان کے بعد دوبارہ بنا یہ نائٹی سیون میں کمپلیٹ ہوا اس وقت اگر ایک مہینے میں اگلے میں پانی نکلنا ہے تو لیفٹ بینک سے نکلنا ہے لیکن اس کی کپیسٹی تھوڑی ہے اس کی کپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے یہ کوئی ایٹی میلین ڈالر کی بنی تھی میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپینڈ کر لیں کہ آپ کا سارا ایک سارا علاقہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جی سو میں سمجھتا ہوں یہاں جو کہ وزیرا خزانہ بھی بیٹھے ہیں دونوں صوبائی بھی اور دوسرے بھی وزیراعظم بھی سابق بیٹھے ہیں پلیننگ والے بھی سر ڈیم کا ذکر ہوتا ہے ڈرین کا ذکر جو ہے ڈرین کے بڑے تھوڑے پیسوں سے آپ اور آپ کا سر کبھی بھی آپ کا جو لاز ہے یہ دریا کے اندر نہیں ہوتا دریا کے اندر ہمیشہ ٹیمپریری اسٹیبیسمنٹ ہوتی ہے چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں اور دریا ہمیشہ نائنٹین نائن پرسنٹ کیسز میں بند کے اندر رہتا ہے میکشمم لاس آپ کی اسٹیبلیش ایری میں ہوتا ہے اور بارش کا ہوتا ہے اور اس بارش کو جب ڈرین نہیں کر سکتے تو اس کا لاس دیتا ہوتا ہے ہمیشہ آپ کوئی بھی کیس سٹیڈی کر لے کسی بھی فلڈ کی میکشمم لاس دو ہے وہ آپ کا اسٹیبلیش ایری میں ایریگیٹڈ ایری میں ہوتا ہے یہاں بھی آپ کو جو لاس ناظر کم آ رہا ہے کے پی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دریا کا لاس ہے صرف دوسرا ڈرین کا لاس نہیں ہے پنجاب میں جو لاس آپ کو نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے سارے ڈرین جو فنکشنل تھے سیالکورٹ کے سارے پانچ نالے چھے نالے آپ نے پڑھے ہیں بچپن میں میں نے بھی پڑھے ہیں آپ کے لئے لاہور کے پڑھے ہیں بجرہ مالے کے سارے نالے فنکشنل تھے رہن گیا رہا کے سارے نالے یہاں بیٹھے ہوئے مہدون سب بتائیں گے وہ فنکشنل تھے لہذا بچ کیا وہ سر بارش کے حوالے سے نیکسٹ سر یہ بارش ہے بدین میں چھے سو بیالیس ایم ایم سیالکورٹ میں چھے سو بیس ایم ایم جیک بابان میں ساتھ سو اکاسی اور آپ کے پاس گجرات میں ساتھ سو پینسٹ یہ بارش ہے یہ جو وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک آتا ہے ساتھ سو ٹائم میں نے کہا ساتھ سو ٹائم نہیں ساتھ گناہ کہا لیں ساتھ سو ٹائم نہیں ہے ساتھ سو پرسنٹ جو ساتھ گناہ ہوتی ہے سیون ہنڈر ٹائم نہیں ہوتی تو اس سٹوری اس سے بناتے ہیں کہ جناب یہ بڑا نقصان اصل میں یہ مینجیبل نہیں تھا سر یہ صورتی حال ہے سکھر میں پانچ سو پچاس اور اس کے سامنے رہن گیرہاں میں چار سو سولہ سیم بارش ہے رہن گیرہاں بچ گیا سکھر ڈوب گیا سیم بارش ہے سیالکورٹ کو گجرات کو گجران والا کو جیلم کو کچھ نہیں ہوا اسلامباد اور جیلم میں جو بارش ہے اتنی بارش کراچی میں ہویا کراچی ڈوب گیا جیلم بچ گیا سر نیکسٹ سر آفٹر فیکٹس گیا ہے سر بڑی دیر سے میں کہا رہا تھا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی سر مائنس جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ کنفرم ہو رہا ہے جی ڈی پی مائنس جائے گا آپ کے چار ملین بیل کم از کم کم ہوگی چار ملین بیل کم از تقریب بار آرب ڈالر کی ایکسپورٹ بنتی ہے پاورٹی نمبر بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے سر یہ ایک ایسا ایشو ہے جو شیرانی صاحب نے بات کی ہے یہ جتنا اس وقت اور فوڈ انفلیشن سے ریلیٹ کیا ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو بڑا میں سمجھتا ہمیں آپ بڑے بیزی ہیں لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اس پر بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے دو سوپوں میں ہماری اقومت ہے فوڈ پرائم رسپانسیبیلٹی ہماری میں سمجھتا ہمیں کچھ نہ بھی کام اس پر کرنا پڑے گا اور بڑے کوئی ایکسٹر آرڈنیری کام کرنا پڑے گا روٹین سے کام اس پر نہیں ہوگا اربن مائیگریشن سر بہت زیدہ سر اس وقت جو دو آپ کہہ لیں تین 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 ڈوین جو ہیں ان میں دیہاتوں میں ساروں میں چار فوٹ تین فوٹ پانچ فوٹ پانی کھڑے سانگڑ میں سارے میں پانی کھڑے آپ پہلے ہیں کہ میرپر میں کھڑے عمرکوڑ میں پانی کھڑے ہیدر آباد میں پانی کھڑے وہاں کے دیہاتوں کے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں شہروں کو اب نہ ان کے پاس روزگار ہے نہ ان کے پاس سکل ہے وہ جب شہر چلے جائیں گے تو شہر گیا وہ بندہ واپس نہیں آتا سو مجھے سمجھا رہی ہے کہ وہاں ایک نئے شینٹی ٹون کا ایک پورا سہلاب آ رہے ہیں بے روزگاری کا ایک نیا سہلاب آ رہے ہیں اور لوگ زراد سے نکل کے جہاں با ان کا کام تھا جہاں ان کی سکل تھی اسے نکل کے باہر جا رہے ہیں سوٹ بل بی این اینادر دوسرا اچھا اربن مائیگریشن شاٹیج آف ویجٹیبل فروٹس وہ آپ کے سامنے ٹماتر کا ریٹ آ رہے ہیں آپ کے پاس دوسرا آ رہے ہیں لائف ساک نمبر جو ہے یہ تقریبا سات لاکھ بطا رہے ہیں لیکن پندرہ لاکھ کے لائف ساک نمبر گیا ہے اور کو تین سو کے لائف سکورٹی ایشو بن رہے ہیں سر اس میں یہ ہو رہے ہیں کہ چائنہ کے سال یو کن سیک نو ملین ٹن نو ملین ٹن چائنہ گندم امپورٹ کر رہے ہیں اور گندم فوڈ پرائسیں بڑھتی ہیں انہیں در آ رہے ہیں سر وی فاورڈ یہ ہے اس ملک میں بڑی ایکسپلائٹ ایچن ہوئی ہے غریب کو بتایا جاتا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی نے اس ملک کے غریبوں کا بڑا نقصان کیا جب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں اللہ کی مرضی دوسرا کیا کہتے ہیں اللہ کی مرضی اور گناہوں کے سزا ماشاءاللہ یہ بھی ملک ماشاءاللہ ہم انہوں نے کہتے ہیں ہمارے اپنے گناہوں کے سزا ہے پھر تیسری آج کل آ رہی ہے سیاست نہ کریں سر جب بھی جب بھی کوئی ایشیو آتا ہے اس وقت لوگ people are more prone to listen اس وقت میں سمجھوں آڈٹ ہمیں ہسٹری کی بات کرنی چاہیے کہ ہسٹری کو ٹھیک ہونا چاہیے اور آڈٹ ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا اس پر ڈسکیشن ہونی چاہیے کیوں بلہ یہ بات آج بھی لوگوں کو نہیں بتا پاکستان کے 99.999 پرسن لوگوں کو نہیں بتا کہ ڈرین نہ ہونے کے وجہ سوگا ہے اس کی بات ہونی چاہیے اس کی اگر ہم بات نہیں کریں گے تو یہ آئیں گے چار فوٹو کچھائیں گے کچھ پیسے دیں گے پیسے دیں گے دوبارہ کرنے کے لیے جلے جائیں گے سر نیکس جو ہے پاورٹی الیویشن کے لیے زراعت کا سر ہے یہ ورڈ بینک کا ڈیٹا ہے کہ ایک ڈالر جو حرچ کرتے ہیں چار گناہ زیادہ گروبت کا حاتمہ کرتا ہے سو میں سمجھ دوں کہ پاورٹی جس طرح بڑھ رہی ہے زراعت کے لیے سپیشلی آنکو فوکس کرنا پڑے گا اور دوسرا ارپن مایگریشن جو ہے اس کو روکنا اور انمپلائیمنٹ روکنا یہ بڑا ضروری ہو گئے دوسرا سر حکومت آپ کیا جانی ہے نوپڈی کین سٹار پٹ نوپڈی کین سٹار پٹ سب سے سب سے خطرناک جورن تھا سب سے خطرناک جورن تھا ملک پشکنی کا سب سے خطرناک جورن تھا وہ بیچ لیا لوگوں نے بہت بیچ لیا سر کسی نے ایک کترہ بھی ان کو لفٹ نکرائی اتنا بیچا کہ ہم ٹی وی پہ جانے سے پہلے جاتے ہی انہیں کہہ دیتے کہ ہمیں گدداری کا لفظ نہ کہنا ہم نہیں ڈرتے گدداری سے کہنا پڑتا تھا تب مو بند ہوتا تھا ہم بار بار کہنا کہ شٹ شکر مو ہوتا سو سر اب کوئی بندہ روگ نہیں سکتا آپ تیاری کریں پی ایم جو پندرہ پرائیٹی ایریاس تھے جتنا میں گوھر کرتا ہوں سر کنفیوشنس کہتا ہے جب فلسفر حکمران ہوتے ہیں تو شہر چین کی نیز ہوتے ہیں جب فلسفر حکمران ہوتے ہیں تو شہر چین کی نیز ہوتے ہیں آپ نے اس ملک میں وہ کام کیے ہیں میتھ کو بریک کیے ہیں سر یہاں کا دنیا کا سارا نظام سارے قوانین پیغمبروں کے ہیں اور اس کے بعد فلسفر کے ہیں اور فلسفر جو ہے وہ آپ نے سارا کام فلسفر کیا ہے فلسفر میتھ بریک کرتا ہے جو بندہیں میتھ بیان کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے یہ تو ملک جربزبان بولتے ہیں بیٹھکوں میں بیٹھ کے بیسیکلی میتھ بریک آپ نے کیا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے روٹی کپڑا مکان اور اس کے بعد کہا گیا تعلیم صحیح یہاں پہ پہلی ضرورت صاف ہواہ ہے کلائمیٹ چینج وہ عمران حان نے لائے دوسری ضرورت صاف ہواہ ہے صاف پانی ہے میٹھا صاف پانی اس کو سٹور کرنا وہ آپ نے شروع کیا اور تیسری بات سوشل اینڈ اکنامک جسٹس یہ بھی آپ لے کے آئے سو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ ایریاز تھے انہی کو زیادہ کمیٹمنٹ سے لے کہ ہمیں چلنا پڑے گا آج ہی ہم ان کو کیسے زیادہ اچھی انداز میں ایکزیوٹرز راپلین کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ نو ایشو کہ ہم یو کین سے کہ ہاں سر لاس بات ہاں سر یہ یہ سر میں پچھلی جو آپ کا سیمینار تو اس میں یہ پریزنٹیشن تھی میری ایک سیمینار اپنا شریف بین یہ پچھلی میں رہ گئی تھی یہ ہے سر اس کا سورس ہے ایف اے او ہے یو ایس ڈی اے ہے اور ایکنامک سروی آف پاکستان ہے اس سروی کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ویٹ کی جو پیداور بڑی دو سال میں وہ بڑی 0.29% اور ہماری بڑی 4.55% کارن پانچ شرے تین اور اٹھارہ شرے نوے رائس ایک شرے انیس اور دس شرے انیس آئل شیٹ چھے شرے چار اور اکیس پرسنٹ شوگر دو اور اٹھائیس پوٹیٹو تین اور پینتیس پلسز پانچ اور اٹھائیس ویجیٹیبل دو اور اکتیس کارٹن ایک شرے دو اور اٹھارہ سر ویف آورڈ کیا ہے ہم نے وہی کرنا جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے ہم وہی کریں گے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے جو میں نے سر ایک بات آخری کرنا ہوں کرتا ہوں میں جب میں نے دیکھا کہ اکرام میں آپ کی پرفارمنس کیا ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے تو کچھ لوگ صافیہ ایسے تھے جو آپ کہلے ہماری سپورٹ میں کر رہے تھے میں نے چار پانچ کو وزٹ کیا میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ امران ہار کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بڑی زبرست ہے انہوں نے مجھے سننا سننا نہیں ہے میں نے انہوں نے کہا کہ آپ سوال کریں انہوں نے سوال نہیں کیا جب ایک ہی ٹرینٹ سامنے آئے تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ ان کو کہا کیا کیا ہے کہ جی امران ہار بڑا نیک آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے لیکن پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے تاکہ کبھی خدا انخواستہ کو اس طرح کرنا پڑے تو آسانی سے کر لیں سر میں نے اتنی اچھی پرفارمنس کبھی نہیں دیکھی یہ آپ کی پرفارمنس یہ آپ کی پرفارمنس ہے اس قوم کو اس بات پر ہر کرنا چاہیے اور ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے ان کو زیادہ چھتی کریں انشاءاللہ Thank you very much